دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سکھ مذہب میں مرنے والے کی آخری رسومات کیسے ادا کی جاتی ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جب کوئی سکھ بستر مرک پر ہوتا ہے تو رشتدار اور دوست احباب عام طور پر پانچھیں گروہ ارجن سنگھ کی بنائی ہوئی ایک دعا سکھ منی صاحب یعنی امن کی دعا پڑھ کر مرنے والے کو سکون پہچانے کی کوشش کرتے ہیں جب مرنے والے کی موت واقع ہو جاتی ہے تو سب پکارتے ہیں واہے گروہ واہے گروہ اگر موت ہسپتال میں واقع ہو تو سب سے پہلے میت کے گسل کا انتظام کر کے اس کو صاف کپڑے پہنائے جاتے ہیں اس کے بعد میت کے جسم کے ساتھ پانچ کاف کو لازمی شامل کیا جاتا ہے یہ پانچ کاف مندرجہ زیل ہیں نمبر ایک کیش نمبر دو کنگا نمبر تین کڑا نمبر چار کچیرہ یعنی وائٹ انڈر گارمنٹ نمبر پانچ کرپان یعنی تلوار مرنے والے کو گسل دینے کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اس کو گردوارے میں لے جایا جاتا ہے جہاں پر گروہ گراند صاحب بھی پڑی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جنازے میں شریک لوگ کسرت سے واہے گروہ پکارتے ہیں اس سارے عمل میں تقریباً ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے آخر میں سکھوں کی مشہور دعا کرتان سوحالی پڑی جاتی ہے جس کے بعد مردے کو جلا دیا جاتا ہے مرنے والے کی راک کو سمندر یا دریہ میں بہانا بھی لازمی سمجھا جاتا ہے جب آخری رسومات مکمل ہو جاتی ہے تو سب دوست رشتہ دار مرنے والے کے گھر میں گھٹے ہوتے ہیں اور دس دن تک لگتار سکھوں کی مقدس کتاب گروہ گراند پڑھتے رہتے ہیں اس رسم کو سہاج پات کہتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ